آپ کا یہ اپیسوڈ سپیشلی بوائز کے لیے ہے کہ کس طرح ہم اپنے چہرے پر فیرنیس لاسکتے ہیں کیونکہ بزنس جاپ یا کان کی دور دھوٹ میں مرد کبھی اپنی کمپلیکشن کا خیال نہیں رکھتے جبکہ یہ ایک دنیاوی ضرورت نہیں ہے اور ان کی شخصیت کو پروکار بھی بناتا ہے مردوں کا چہرہ زیادہ تر دھوٹی وجہ سے دارک سرکلز اور پرمنٹیشن کا شکار ہو چاہتا ہے پھر میں مجود خواتین تھوڑی سی کوشش کر کے ان کی سکن کو فلیر کر سکتی ہیں میں آپ کو تین قسم کے آسان فیس ماسک فورمنٹ بنا کر دکھاؤں گے جن کو اگر آپ بقائدگی سے استعمال کر لیتے ہیں تو ایک ماہ کے اندر آپ کو ایسے حیرت انگیز ریزرسٹ لینا شروع ہو چاہیں گے جو شاید ہی کسی قریم سے نہ ملیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پیس جلدی سے کر لیجئے پر اگر کر چکی ہے تو بہت بہت چکیا تو سب سے پہلے ماسک کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پانچ سے سات عدد بادام آپ ان کو رات کو بھی ہو کر رکھتے ہیں اور صبح ان کا چیزہ اتار دیں ان کو ہم بینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بینڈ کریں گے تو یہ پیسٹ کے شکل اختیار کر لے گا اب اس کو کسی برطن میں ڈال کر شامیز کریں گے ایک چمچ بیسن بیسن کو تو آپ اچھے طرح اچانتے ہیں رزنکویو چینل پر بیسن کے فوال کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس کا تھامنیل آپ کو سکیل پر مزر آ رہا ہوگا جس لیے میں نے اس کے متعلق کافی تفصیل سے بتایا ہے اس کے بعد اس کی شامیز کریں گے ایک بڑا چمچ دودھ اور دودھ کو ملانے کے بعد اس پر ڈالیں گے پانچ سے سات کترے لنکے آپ اسے اچھی طرح حل کر لیں اور اپنے چہرے کو دھو کر کسی نرم کپر سے صاف کریں پھر اس ماسکو چہرے اور گردن پر اپلائی کریں پنگرہ سے بیسن پر کسی کیلے کپرے کے ساتھ نرمی سے اپنے چہرے سے صاف کریں اور بعد میں تازہ پانے سے دھولیں یہ ماسکو زانہ استعمال کریں انشاءاللہ تیسے دن سے آپ کو نتائج منا شروع ہو جائیں گے اور کندرہ دن بعد آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا جبکہ نکمل نتائج حاصل کرنے کے لئے ایک ماہ تک استعمال کریں یہ ماسک نارمل اور خوش کل کے لئے ہے زیادہ آئی سکن والے اسے استعمال نہ کریں اب ہم بنائیں گے دوسرا ماسک یہ آئی اور نارمل سکن کے لئے ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک عدد کھیرہ کھیرے کو ہم چھیرے کر پریش کر لیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ایک چمچ شہد اس کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے پھر اس مکشر کو کسی برطن میں ڈال کر ایک گھنٹے کیلے فیج بھی لکھ دیں گے اس کے بعد چہہد ہو کر خوش کریں اور نرمی سے اپلائی کریں اور دس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد سادھا پانے سے دھولی جئے کھیرہ آپ کی سکن کو نرم اور سوف ناتا ہے اس ماسک کا کمال یہ ہے کہ دھول سے بننے والے ڈارک سرکلز کو بھی ختم کرتا ہے اور سکن کو موسٹراز کرنے کے ساتھ ساتھ رنگ کو ساف کرتا ہے تیسرے ماسک کے لئے ہم یوز کریں گے ایک چمچ کھیرے کا جوس اس کے بعد ایک چھوٹکی خلدی کوشش کریں کہ خلدی کسطوری استعمال کریں نہ کہ پکانے والی اس کے بعد شامل کریں گے ایک چمچ لیموں کا رس ان دینوں کو مکس کرنے کے بعد چہرے پر ہلکے ہاتھ سے لگائیں تو پنجرہ میں تک لگا رہے ہیں دیکھ اس کے بعد سادہ پانے سے دھولی چھئے حضور کی وجہ سے جو زیادہ ڈارک کر رہا ہوگی تو تھوڑ سے یالوش ہو جائے گی لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تھوڑے در بعد خود پر خودیر ٹھیک ہو جائے گی یہ ماسک بھٹارک سپورٹس اور پیگمین ٹیشن کے لئے بہت مصید ہے میک ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو اتنی محنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بندہ ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ